ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل 2016 میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے ایک ریکارڈ میں سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلان شخص نے ٹوٹل اتنی پیمٹ کی اور اتنی بار کی یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ریکارڈ ہو سکتا ہے آپ کا کسی سکول کا ہو سکتا ہے کسی کالج کا ہو سکتا ہے جیسے میں نے اپنی ایکیڈمی کا ریکارڈ یہاں پہ مینٹین کیا ہوا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ ٹوٹل کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور انہوں نے جو فیس سب میٹ کرائی اس کا ریکارڈ میرے پاس ہے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس ٹوٹل نے کتنی فیس جمع کروائی اور کتنی بار کروائی جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی میں نیم ٹائپ کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا عمر تو عمر کی فیس یہاں پہ ایک بار جمع ہوئی اور سکس تھاؤزن جمع ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس عمر کی جو فیس ہے وہ ایک ہی بار جمع ہوئی اور وہ سکس تھاؤزن ہے اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ کسی اور کا نیم ٹائپ کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ علی لکھا تو علی کی فیس تین بار جمع ہوئی اور یہ ٹوٹی تھاؤزن جمع ہوئی ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں گوپال اور جیسے ہم انٹرپریس کرتے ہیں تو فی فور تھاؤزن جمع ہوئی ہے اور یہ ایک ہی بار جمع ہوئی ہے تو یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ مارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو مارے چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے اس طرح سے آپ نے ڈیٹا کو مینج کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہے جس طرح کا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ فارمولا ٹائپ کریں گے میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ کسی بھی ایک سپرنٹ کا نیم ٹائپ کرنا ہے یا کسی بھی اپنے جو آپ کے کسٹمر ہیں ان کا آپ نیم یہاں پہ ٹائپ کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا لیا تو یہاں پہ ہم فارمولا ٹائپ کریں گے جس میں ہم میں یہاں پہ دکھ رہا ہوں اس ایکول ٹو اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس میں سم اف بریکٹ شروع اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو رینج دیں گے کہ کس رینج میں سے آپ ناموں کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ یہ رینج ہے ہمارے پاس نیمز کی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کومہ دینا ہے پھر اس کے بعد ان ناموں میں سے اس نام کو فائنڈ کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کومہ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سم رینج دینی ہے کہ اس ویلیو میں سے یعنی اس اماؤنٹ میں سے علی نے جتنی بار جتنے بھی جنہوں نے فی جمع کروائی ہے وہ ٹوٹل یہاں پہ شو ہو جائے اور انٹر پریس کرتے ہیں جیسے ہم انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ علی کا ٹوٹلی تھاوزن آ رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ رضا ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو رضا یہاں پہ فائیو تھاوزن ہمیں شو کروا رہی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جتنے سپرنٹس بھی ہیں انہوں نے کتنی بار اماؤنٹ جمع کروائی یا فی سبمیٹ کروائی رضا ہے تو رضا نے ہمیں فائیو تھاوزن جو سبمیٹ کروایا ہے وہ کتنی بار کروایا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس ایک ولو ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ٹائپ کریں گے یہاں پہ کاؤنٹ ایف اور شفٹ بریکٹ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رینج دینی ہے کہ یہ ناموں کی لسٹ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد یہاں پہ کومہ دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے صرف کریٹی ایریہ یہاں پہ دینا ہے یعنی یہ وہ نام ہے یہ ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس لسٹ میں کتنی بار آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کریں انٹر پرس کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رضا کا نام یہاں پہ صرف ایک بار آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ جیسے علی ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر پرس کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 20,000 جو جمع ہوئے ہیں وہ علی کے تین بار جمع ہوئے ہیں یعنی 3 انسٹالمنٹ اس کی جمع ہو چکی ہے 1 and 2 and 3 تو اس طرح سے آپ یہاں پہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس میمبر نے کس کسٹمر نے کس پرنڈ نے ٹوٹل کتنی فی یا کتنی اماؤنٹ جمع کروائی اور کتنی بار کروائی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچے جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکل شخص کا ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ٹوٹل اس نے کتنے سبمیٹ کروائی اور اس کے بعد کتنی بار کروائی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی